اس کے بعد ہمارے ساتھ پر حضرت مولانا مفتی نظام الدین تاہر قاتل دامت حضرت مولانا جو اس جلتے کے صدر بھی ہیں جو اس جلتے کے خصوصی نعمان بھی ہیں خصوصی خطیق بھی ہیں حضرت مولانا کا خطاب ہوگا اس سے پہلے میں حضرت مولانا عبرار الحق صاحب عبراری اس کے بعد ہمارے ساتھ پر حضرت مولانا جو اس کے بعد ہمارے ساتھ پر حضرت مولانا اسے تازے پر حضرت مولانا جو اس سے پہلے ہیں اب事 میں نے کہہ ایدہ میں جو اس میں جگاals ہمارے دیشوں کا مولانا اس کے counters کے آنے کےabawe Magic دلقائیں اس کے کو yük ہے جو اس کے دائیں اس کے پر حضرت مولانا جایک ہمارے موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناتے پاکیت اندر اشعار سماعت فرمائے وشہر محبا جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبا جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کن کر وہ چاندی جمٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہا ہم زلانے یدل ہم سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی کہا ہم زلانے یدل ہم سے اپنی اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے یہ کچھ گھر بھی چھوڑا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھیک اکبر کے ہوتوں پہ آیا وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جہاں لٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے اسلام علیکم اب میں حضرت موفتین عظام علم صاحب قاسم قامت پر کرتا ہوں ملانیہ سے عظیباً نرخواست کرتا ہوں کہ حضرت اوقع کے سنسلے سے چونکہ اس وقت جو کنوین میں تیم ہے اس میں سے حضرت بھی ہے جو اہم ترین باتیں ہیں جو حضرت تک پہنچی ہیں جو حضرت تک پہنچا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبيین ورحمة للعالمین وعلى كل من دعا بدعوته واستن بسنته واہتدى بهدیه إلى یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال الله سبحانه وتعالی للہ ما في السماوات وما في الارض وقال الله سبحانه وتعالی للہ المشرق والمغرب وقال الله سبحانه وتعالی ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقین وقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الدنيا حلوة وخدره وان الله تعالی مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتق الدنيا واتق النساء اللہم ایدنا بتاییدک اللہم ایدنا بتاییدک اللہم ایدنا بتاییدک یا رب العالمین محترم معزز حضرات علماء اکرام ذمہ داران عظام بزرگو بھائیو عزیز نوجوانو گھروں میں تشریف فرما خواتین اس وقت ہم لوگ ہندوستان بھر میں جو مسئلہ آگ کی طرح پھیلا ہوا ہے اس سلکتے ہوئے مسائل کو اس الجے ہوئے مسائل کا سلجا ہوا حل نکالنے کے لیے یہاں تشریف فرمائیں الجے ہوئے مسائل کو الجانا اور بھی الجھنوں کو بڑھانے کا سبب بنے گا الجے ہوئے مسائل کو سلجانا یہ سلجے ہوئے لوگوں کا کام ہے اور یہاں پر سلجے ہوئے لوگوں کے تابع دار ہو کر سلجے ہوئے لوگوں کا وفادار بن کر سلجے ہوئے لوگوں کے ساتھ قدم بقدم ملا کر سلجے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھندہ بکھندہ ملا کر سلجے ہوئے لوگوں کو اپنا پیشوا اپنا رہبر اپنا رہنما اپنا مقتدہ بنا کر چلنے کے لئے یہاں جوڑا گیا ہے سلجے ہوئے لوگوں کے ساتھ الجے ہوئے لوگ نہیں چل سکتے یہ اصول ہے یہ ذابطہ ہے جا بجا ہم سب کو جوڑ کر جو باتیں سمجھائی جا رہی ہیں یہ معاملہ تیش کے ساتھ حل کرنے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہوش کے ساتھ حل کرنے کا معاملہ ہے پہلے سمجھو اور سمجھنے کے بعد سمجھاؤ پھر سمجھانے کے بعد نبھاؤ اسی لئے یہاں پر جوڑا گیا ہے اگر ہم لوگ سمجھیں گے نہیں تو سمجھائیں گے کیا جب سمجھائیں گے نہیں اور خود سمجھے نہیں ہوں گے تو نبھائیں گے کیا اسی لئے یہاں پر سنجیدگی سے توجہ سے جو معروضات پیش کیے جا رہے ہیں ان کو غور سے سننا آپ حضرات کو پتا ہیں اللہ جل جلالہو امن والہو نے ہمارے ہندوستان کو جو شان بخشا ہے وہ کل کائنات میں سے کسی کو نہیں بخشا میں تو یہ بھی کہنے پر کوئی جھجت محسوس نہیں کروں گا کہ آپ مکہ کو چلے جائیے مدینہ منورہ کو چلے جائیے وہ خصوصیتیں جو ہندوستان کو حاصل ہیں وہ وہاں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی جیسے سب سے پہلا اللہ کا نام لینے والا بندہ وہ اترا ہے تو ہندوستان میں اترا ہے سب سے پہلا اللہ کے نام پر سجدہ ہوا ہے تو ہندوستان میں ہوا ہے سب سے پہلے اللہ کے گھر کے لیے اپنا ارادہ باندھ کر نکلا ہے وہ ہندوستان سے نکلا ہے سب سے پہلے اللہ کے نام پر دعوت دی گئی ہے وہ ہندوستان میں دی گئی ہے آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے تاریخ ہند کا اٹھا کر مطالعہ کیجئے آپ کو پتا چلے گا ہندوستان کن کن خصوصیات کا حامل ہے اللہ جل جلالہ امن والہ نے یہاں کی مکی میں ہر طرح کی بو ہر طرح کے رنگ ہر طرح کی خصوصیت ہر طرح کی خاصیت ہر طرح کے اللہ نے صفات رکھے ہیں اسی لیے ہندوستان کا انسان آپ کو ملک کے تمام کونے میں ملے گا اور سب کا سربراہ بن کر سب کا رہبر بن کر سب کا رہنما بن کر سب کا نمائندہ بن کر سب کے لیے پیشوا بن کر آپ کو ہندوستان والا نظر آئے گا آمد امبر سر مطلب اللہ نے جب ہندوستان کو یہ مقام عطا کیا تو دنیا کے بادشاہوں کی تمنہ یہ ہمیشہ رہتی تھی ہندوستان کو ہم لوگ ایک مرتبہ فتح کریں ہندوستان کو ایک مرتبہ ہم لوگ جائیں ہندوستان میں جا کر ہم وہاں پر آباد رہیں اسی انوان کو لے کر بہت سارے لوگ اپنے اپنے ارادوں کے ساتھ ہندوستان آئیں اب ہندوستان میں آنے کے بعد ایک سلسلہ راجہ اور مہاراجہوں کا چلا وہ لمبی تاریخ ہے ان تاریخ کو گنانا نہیں ہے ان راجہ مہاراجہوں نے جب یہاں حکومت کی خصوصیت کے ساتھ دیگر تمام علاقوں میں جہاں جہاں پر راجہوں کی حکومتیں رہی ہیں اس کی ایک لمبی تاریخ ہے اور اس کے ساتھ و ساتھ مغلیہ سلطنت کی ایک لمبی تاریخ ہے جو تاریخی اعتبار سے بہت سارے کام انجام دے رہی ہیں آج بھی اگر لال خلا موجود ہے وہ مغلیہ سلطنت کی نشانی ہے جو ہندوستان کی شان کہلائی جاتی ہے اگر تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی عمارت ہو تو اگر تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی شان ہو اگر تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی بلندی ہو جاؤ اس عمارت میں کھڑے ہو کر اپنے جھنڈہ لہرہ کر بتاؤ دنیا کا کوئی انسان آپ کو کوئی قدر کی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا جو تم جنڈہ لہرہ رہے ہو وہ بھی مسلمانوں کا عطا کردہ یہ ایک صدقہ ہے اور جو عمارت پر تم کھڑے ہو کر اپنی شان جت لاتے ہو وہ بھی مسلمانوں ہی کا صدقہ ہے ان صدقوں کو لے کر آگے بڑھنے والی یہ جماعت توجہ سے میری بات سمجھتے چلنا کہ جس وقت جس وقت سابقاہ ان تمام بارشاہ چلے اس وقت انہوں نے تمام ملکوں کے افراد کو مد نظر رکھ کر تمام کو انہوں نے بہت سارے عطیعے عطا کیے حدیعے عطا کیے زمینیں عطا کیے ان کو انہوں نے گفت عطا کیا یہ صرف مسلمانوں کو نہیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے جو اس وقت ہمارے کانوں میں بات پڑ رہی ہیں کہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس زمین ہے تو وہ ملپی والوں کے پاس ہے بھئی یہ تقسیم کرنا تھوڑی دیر بند کریں میں بیان ختم کرنے کے بعد تقسیم کریں گے پوری رات تقسیم کرتے رہو پوری رات پیتے رہو اب یہاں نماز کی طرح سنتے رہو اگر تم ادھر ادھر متوجہ ہوں گے میں کہوں گا کچھ تم سمجھو گے کچھ یہ گڑور کام مت کیا کرو ٹھیک ہے بھئی ہم آدھا گھنٹہ آپ کے درمیان رہیں گے زیادہ دیر نہیں ٹائم دیکھ لیجئے فالو کیجئے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت اللہ رب العزت نے یہاں پر مسلمانوں کو سلطنت اتا فرمائی انہوں نے سب کے خیرخواہ بن کر رہے سب کے خیرخواہ بن کر رہے سب کو انہوں نے دان اتا کیا آپ اگر تاریخ پڑھو گے میں اسی لئے کہا کرتا ہوں مسلمانوں کو چاہیے کہ کچھ سٹڈی کریں کچھ ہومور کریں کچھ پڑھیں کچھ جانیں ہم میں سے اکثر لوگوں کو کچھ نہیں پتا نائنٹی سون پرسنٹ ہم لوگوں میں انپڑ زیاد ہیں نائنٹی سون تری پرسنٹ ہیں جو پڑے لکھے کہلائے جاتے ہیں آپ بھی کہیں گے نہیں حضرت آپ غلط حساب کیے جناب والا پڑا لکھا فیفت اور سکسٹ ٹینت کو نہیں کہا جاتا ڈگری ہولڈر کو کہہ رہا ہوں میں سندی آفتہ انسان جو قابل قدر ہے ملک میں قابل داد ہے ملک میں جو قابل عزت ہے ملک میں قابل احترام ہے ملک میں جو گورنمنٹ ایمپلائیس میں شامل ہیں وہ کتنے ہیں حساب لگا کر دیکھ لو پورے ہندوستان میں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت انہوں نے عطا کیا بادشاہوں نے ایک بڑا عطیہ ہم وطن بھائیوں کو بھی گیا ہے مندروں کو گیا ہے تمام لوگ اس تاریخ کو جانتے ہیں اور مساجد بھی بنوائے خانخواہیں بنوائے یدگاہیں بنوائے درگاہیں بنوائے یہ بھی ایک لمدی فہرست ہے ایسا نہیں کہ کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا نہیں سب کو عطا کیا سب کو دیا سب کو انہوں نے نوازا سب کو انہوں نے خوش کیا اور باقاعدہ انہوں نے سب سے دادے تحسین حاصل کیا اب جو لوگ کہتے ہیں عربی سب سے زیادہ پراپٹی ملتی کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے سب سے پہلی پراپٹی ان کی ہے اس میں آپ حضرات تسلیم ضرور کریں گے اس لیے کہ پورے ہندوستان میں جہاں پر جہاں پر دیفنس کا سب سے زیادہ آپ پراپٹی دیکھیں گے ان سٹیٹس میں سب سے بڑا سٹیٹ ہمارا کرنا تک بھی ہے جہاں سب سے زیادہ ان کی ملکیت باقی ہے نمبر دو رائلوے نمبر تین اوقاف کہنا غلط نمبر تین اوقاف کہنا غلط نمبر تین اوقاف کہنا غلط کیوں اس لیے کہ ہندوستان کی تاریخ میں تین یا چار ایسی مندریں موجود ہیں جن مندروں کی پراپٹی ہندوستان بھر کے اوقاف کی پراپٹی سے زیادہ ہے اوقاف کی پراپٹی سے زیادہ ہے اس پر کیوں جناب آپ روشنی نہیں ڈالتے اس پر آپ نظر کیوں نہیں دوڑاتے یہ تاریخ آپ بیان کیوں نہیں کرتے یہ مطالعہ تم کیوں نہیں کرتے یہ جانکاری تم کیوں نہیں عطا کرتے میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں اس لیے کہ جو ان کے وہ زمینیں موجود ہیں ان پر بہت سارے illegal خبزیں موجود ہیں ان تمام چیزوں سے قطع نظر جس وقت اوقاف وقت تین طرح کی پراپٹیاں ہوتی ہیں نمبر ایک بادشاہوں کا دیا ہوا نمبر دو مہاجرین کا چھوڑا ہوا جو لوگ یہاں سے تقسیم کے وقت میں ہندوستان کو چھوڑ کر پڑوس ملک تشریف لے گئے ان کی ایک بڑی تعداد ہے انہوں نے بی چوائس اپنے پڑوس ملک کو اختیار کیا اس لیے کہ ان کے دماغوں میں یہ بات بٹھائی گئی یہ ملک میں تم لوگوں کو جگہ نہیں ہے یہ ملک میں تمہیں رہنے نہیں دیا جائے گا اس ملک میں تمہیں آزادی نہیں ہے اگر تم آزادی چاہتے ہو یہاں سے نکلو بڑا مجمع نکلنا شروع ہوا ہمارے اکابرین نے کہا نئی بھائی مت جایا کرو لیکن سننے والوں نے سنا نئی سننے والے آگے بڑھے نتیجہ کیا ہوا جس وقت ہو گئے بہت بڑا قتل غارت ہوا خاکر خون کتاب کا مطالعہ کیجئے امرسل سے لے کر لاہور پہنچنے والی ٹرین پیسنجر کی وہ لاشوں کی بھری ہوئی کئی کئی دنوں تک کئی کئی مہینوں تک جاتی رہی جاتی رہی جاتی رہی لوگوں نے وہاں اپنے رشتہ داروں کے لاشیں اتاری اور اتار کر تدفیم کیا ہے اور جب لوگ گئے جاتے ہوئے اپنے جائداد یہاں چھوڑ کر گئے گھر کی شکل میں بلڈنگ کی شکل میں زمین کی شکل میں اور تمام چیزوں کو انہوں نے یہیں پر چھوڑ گھر جس وقت چلے گئے اللہ کے پاس میرے بھائیو اس وقت آپ لوگ تاریخ غور سے سنیں اس وقت یہ قانون بنایا گیا نائن تین فیفٹی فائی میں اگر کوئی ایسی چیزیں چھوڑ کر چلا گیا ان کا کوئی رشتہ دار یہاں ٹیک و آور کرنے کے لئے چاہیے چنانچہ انگریز کے زمانے میں دو ایٹ بنے ہیں نائن تین تین میں نائن تین تین سکس میں اور تیسرا ایٹ بنا نائن تین فیفٹی فائی میں یہ تیسرا بنا ہے قانون چنانچہ ان سب کو شامل کر لیا گیا پھر اس کے بعد نائن تین نائن تین میں بہت سارے شرائط کے ساتھ اس کو منظم کیا گیا پھر اس کے بعد نظر خامس نائن تین تیٹین میں دوبارہ ڈالا گیا گویا ہندوستان کے اوقاف کے سلسلے میں پہلا وقت بادشاہوں کا دوسرا وقت مہاجرین کا تیسرا وقت جو ہندوستان میں رہنے والے احباب جنہوں نے اپنے طرف سے عطا کیا اپنے طرف سے دیا اپنے طرف سے چھوڑا ان اوقاف کو تیسرا نمبر دیا گیا اب گویا تین طرح کے اوقاف ماشاء اللہ جمع ہو گئے اب تینوں طرح کے اوقاف جہاں پر پرپرڈیاں جمع ہوئیں ہم ذرا پوچھتے ہیں کہ اس وقت آپ لوگوں کو پانچ مرتبہ قانون بنانے کے بعد 2024 میں کیا ضرورت پڑی آپ یہاں اوقاف کے قوانین میں ترمیم کر رہے ہو اس میں چالیس باتوں کا اضافہ ہوا ان میں چودہ باتیں قابل ذکر ہیں ان میں تین باتیں قابل تحمل نہیں ہیں جن باتیں قابل تحمل نہیں ہیں وہ کیا نمبر یک تیرہ افراد ہوتے ہیں اوقاف کے ذمہ دار ان تیرہ میں سے تمام مذہب والوں میں یہ تحریر موجود ہے جو جس کمیونیوٹی کا اوقاف کا ذمہ دار ہوگا وہ اسی کمیونیوٹی کا مذہب کا تابع دار ہوگا وفادار ہوگا پیروکار ہوگا اس کے علاوہ کسی کمیونیوٹی والے کو اس میں داخل نہیں کیا جائے گا سکھوں کا اوقاف کا سکھ ہی ذمہ دار ہوں گے جین کے اوقاف کا جین ہی ذمہ دار ہوں گے مسلمانوں کے اوقاف کا مسلمان ذمہ دار ہوں گے تیش شدہ بات ہے تیرہ کے تیرہ ممبر مسلمان ہوں گے لیکن 2024 میں جو چمچہ ہلایا گیا اس میں یوں کہا گیا صرف تین ہی ہوں گے دس کوئی اور ہو سکتے ہیں دس کوئی اور ہو سکتے ہیں اب یہ سوجنا اور یہ دماغ میں بات کیوں آئی ایک مثال دیتا ہوں چور جس وقت چھرانا شروع کرے تو وہ چھراتا رہے گا چھراتا رہے گا چھراتا رہے گا جب چھراتا چرا کر تمام چرانے کی چیزیں چھرا چکا اب کیا چھرائے گا ارے بھی کوئی چھرانے کی چیزیں چھوڑے گا تب چھوڑے گا یہ چھوڑایا یہ چھوڑایا دوسرا آیا یہ چھوڑایا تیسرا آیا یہ چھوڑایا چوتہ آیا وہ چھوڑایا پانچوں آ کر دیکھا ارے بھی درو دیوار کے علاوہ نہ دہلیز ہے نہ درینچہ ہے نہ کوئی یہاں پر کوئی بھی چیز قابل چُرانے ہے گی نہیں تو پھر وہ چُرائے گا کیا دوسرا گھر دیکھے گا دوسرا علاقہ دیکھے گا دوسری جگہ جائے گا اسی طرح ہر آنے والا سمجھتے چلو ہر آنے والا جو جو پانچ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے اور کروڑوں روپے خرچ کر کے آتا ہے وہ ریٹین ہنڈرڈ گناہ نہیں پانچ سو گناہ نہیں ہزار گناہ نہیں کوشش کرتا ہے پانچ ہزار گناہ میں اصول کر لو یقین ہوتا ہے اسے پھر دوبارہ موت تک میں آسکوں گا یا نہیں جب تک پانچ سال رہوں خوب لوٹوں خوب لوٹوں خوب لوٹوں لوٹوں چور کی بمبڑی سب سے بڑی مشہور مثل ہے چور کی بمبڑی سب سے بڑی تو چنانچہ وہاں پر جب چوراں چوراں کر ملٹری میں ہاتھ رکھو گے انگلیاں گھما دی جائیں گی اگر تم ریلوے میں ہاتھ رکھو گے نسلیں ختم کر دی جائیں گی مندیروں میں تو ہاتھ رکھ کر پورا پوسٹ دیئے ہیں اب ہے تو ہے کون اب ہے تو ہے اوقاف اور اوقاف بھی کتنا ہے ذرا سنو جس وقت ہندوستان میں آزادی ملی ایک لاکھ سترہ پراپٹیس ایک لاکھ سترہ پراپٹیس پورے ہندوستان میں اوقاف کی رہی ایک لاکھ سترہ بعضوں نے فرمایا ارے بھئی یہ صرف کرنا ٹکے ہیں ایک لاکھ سترہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے پورے ہندوستان میں تین ہی سٹیٹ وہ ہیں جن میں اوقاف کی زمینیں سب سے زیادہ ہیں ان میں الحمدللہ سم الحمدللہ کرنا ٹک کا بھی نمبر ہے پچاس پر آٹھ ہزار پانسو ستر پر آٹھ پراپٹیس کرنا ٹک میں موجود ہیں اور اس میں جو قانونی اعتبار سے جی پی ایس ٹریک کرنے پر جو پراپٹیس ملتے ہیں وہ کتنے فائٹ اوزن نائن ہنڈرین سکسٹی تری یعنی ٹین پرسنٹ فائٹ اوزن نائن ہنڈرین سکسٹی تری ٹین پرسنٹ پراپٹیس کے کاغذات موجود ہیں اس وقت اگر آپ جاؤ جا کر اوقاف سے پوچھو جب آپ بتاؤ تمہارے پاس اوقاف کی پیپریں کتنے ہیں وہ بتائیں گے ٹین ہزار آٹھ سو ٹین ہزار آٹھ سو پچاس پر پانچ ہزار پراپٹیس اوقاف کی تحویل سے اوقاف کے قبضے سے اوقاف کی پکر سے نکل چکے ہیں آلرڈی آلرڈی نکل چکے سب کہاں ہیں دنیا میں ہیں ہاں ہیں کس کے قبضے میں ہیں جا کر پوچھو سب کے سب پانچ سالہ لوگوں کے قبضے میں ہیں اب ہمارے پاس جو پراپٹیس پورے انڈیا کے حساب لگا کر دیکھا گیا سولہ ہزار چس سو کچھ پراپٹیس پورے انڈیا میں اوقاف کے تحویل میں موجود ہیں پورے انڈیا میں زیادہ نہیں جھوٹ اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ کہ آپ سنتے ہیں کہ وہ یہ جھوٹ کے افواں ہیں جھوٹ کے ویڈیوز جھوٹ کی باتیں جتنی آپ سن سن کر کیا بھئی یہ اطاقت دینا کیا بھئی کچھ نہیں ہے اور اس میں بھی اوقاف کے جو ذمہ داران ہیں دیگر تمام احباب ہیں میں کل پر سو بات کرتے ہوئے کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ کے گھر کو کوئی انگلی اٹھائے آپ فوراں آ کر اس کے لئے دیفنس کرو اگر کوئی مسجد پر انگلی اٹھائے مسجد والے آ کر دیفنس کریں اگر کوئی بچے پر انگلی اٹھائے بچے کا باپ آئے بچے کا چچا آئے بچے کا نانا آئے بچے کا دادا آئے ارے بھئی یہ بچے کو تو کیوں مار رہا ہے کون بھی تمہیں پوچھنے والے میں چچا میں تایا میں مامو میں فلان تو ہم اپنا رشتہ بتاتے ہیں جب عوقع پر انگلی اٹھی ہونا تو یہ چاہیے یہ تمام جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی غور سے سمجھیں اس بات کو ہونا تو یہ چاہیے عوقع فالے سب سے پہلے ہمیں آواز دیں عوقع فالے سب سے پہلے ہمیں آواز دیں ارے اللہ کے بندوں تمہاری مسجدوں پر نظر پڑ رہی ہے تمہارے خبرستانوں پر نظر پڑ رہی ہے تمہارے عدگاہوں پر نظر پڑ رہی ہے پڑھ رہی ہے آو آ کر تم اپنی اپنی پراپٹی کے تحفظ کا معاملہ کرو ہونا تو یہ چاہیے یہ جلسے سے کیا تعلق ہے دیگر تمام مولویوں کا یہ جلسے سے کیا تعلق ہے دیگر تمام ذمہ داروں کیا کیا یہ لوگ اوقاف کے تنخے دار ہیں کیا یہ لوگ اوقاف کے ذمہ دار ہیں کیا یہ لوگ اوقاف سے کچھ لیتے ہیں فیض کچھ نہیں اوقاف سے جب پوچھا گیا ہونا تو چاہیے تم آتے اور آ کر اس سکیچ کو سمال دے لیکن سمالنے کے لئے تم کیوں نہیں آئے آہی اس دعا سے انہوں نے جواب دیا نہیں بھی وہ چورہ کے ساتھ ہمیں بھی ذرا ذرا چورا کوئی ہیں اگر وہ چورہ کے مقابلے میں ہمیں آکو کھڑے رہے سب سے پہلے تو اٹھائے نہ وہ پہلے واپس کر رہے ہیں ہم کیا جواب دیں گے اسی لیے مسلم پرسن اللہ کے اسٹیج سے جب غور کیا گیا اَرہِ بھے کون سے اسٹیج کو منتخب کیا جائے اس استنی آواز کے لئے جتنی آواز کے پارلیمنٹ تک پہنچیں جتنی آواز کے نید حرام کرجیں جتنی آواز کے لوگوں کے دلوں کو جھگا جے جتنی آواز کے لوگوں کو بیدار کرجیں جتنی آواز کے لوگوں کے اندر جانکاری پیدا کر دے وہ کون ہے پورے ہندوستان کے اوقاف کی پراپٹی کا جب جائزہ لیا تو سب سے زیادہ نمبر پر تیپ سلطان سہید رحمت اللہ علیہ کے وفقردہ سٹیٹ جس سٹیٹ کا پرانا نام جس سٹیٹ کا پرانا نام سلطنت خداداد جس سٹیٹ کا پرانا نام سلطنت خداداد اللہ کا دیا ہوا اللہ کا دیا ہوا اللہ کا دیا ہوا اس اللہ کے بندے نے اللہ کے بندوں کو دے دیا اس سے بڑھ کر جب اس زمانے کے انگریز آواز اٹھائے سب سے پہلے جنوب سے شیر کی آواز اٹھی تھی پھر کہا جا رہا ہے اس زمانے کے انگریز کے وفادار انگریز کے حلال خور انگریز کے قدم چاٹنے والے انگریز کے پالیسی کرنے والے انگریز کے قدم بخدم چلنے والے انگریز کے مشہورہ کرنے والے انگریز کے انگریز کے تمام چونچلوں کو پورا کرنے والے جس وقت اس ملک میں وہی طور و طریق انگریزوں کا اختیار کریں گے تو پھر وہی شیر کی آواز کی ضرورت پڑھ رہی ہے جو آج سے دو سو تین سو سال پہلے ٹیپو سلطان علیہ رحمہ نے سلطنت خدا دات سے دی تھی جو آواز ان کے ایوانوں تک پہنچ کر زلزلہ قائم کر دی اسی آواز کے متمنی ہو کر تمام اکابرین مسلم پر سناللہ شیر ٹیپو شیر ٹیپو کی شہر کی طرف ہجرت کر کے آ رہے ہیں اس آواز کو لینے کے لیے اس آواز کو سننے کے لیے ان جذبات کو دیکھنے کے لیے ان جذبات کو پانے کے لیے جو جذبہ شیر ٹیپو کے اندر ہے کیا وہی جذبہ آج کے یہاں کے باشندوں کے اندر ہے یا نہیں اسی کو دیکھنے کے لیے چوبیس ساری فارے ہیں تاکہ تم اس آواز کو بلند کرو ایسی بلند کرو کہ تمہاری آواز ان کے جگر تک پہنچ جائے تمہاری آواز ان کے دماغ تک پہنچ جائے تمہاری آواز ان کی زندگی تک پہنچ جائے تمہاری آواز ان کی نیت کو حرام کر دے میں یہ عرض کر رہا تھا اسی لیے اکابرین نے یہاں کا انتخاب کیا تم یہ مر سمجھو کہ ہندوستان میں کوئی اور زمین نہیں تھی بنگلور تھنڈا ہے بنگلور میں پیسہ ہے بنگلور میں یہ ہے وہ ہے نہیں بنگلور میں وہ ہے جو ہندوستان میں کہیں بھی نہیں ہے اس لیے انہوں نے کرنا تک کچھ نہ ہے نیت کرو انشاءاللہ ہم ان کے ارادوں پر سو فیصد اتریں گے اور ان کی جتنی عزائم ہیں ان عزائم کو ہم ضرور پورا کریں گے کرو جے بھئے انشاءاللہ انشاءاللہ بیس کو خواتین کو جوڑنے کا نظام بنایا گیا ہے اسی قادریہ میدان میں اور چوبیس کو انشاءاللہ آپ حضرات کو جوڑنے کا نظام بنایا گیا ہے امید کرتا ہوں قدم بقدم انشاءاللہ تمام محلوں سے ہم اپنے افراد کو لے کر تمام دکانوں کو بند کرتے ہوئے تمام آفیسوں کو بند کرتے ہوئے تمام کام انفرادی استعمال چھوڑ کر انشاءاللہ میدان کو ہم آباد کریں کرو گے بھئے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوی الحمدللہ مسلم پرسنلہ بھوڑ مسلم پرسنلہ بھوڑ نرے تکبیر نرے تکبیر جمعیت علماء ہند جمعیت علماء ہند سحفوظ شبیت سحفوظ اعطاف مسلم پرسنلہ بھوڑ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گیدر کی سو سالہ زندگی سے شہر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے ہم جی رہے ہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی سن زمین میں گیدر بن کر نہیں جینا کیا بن کر جینا شہر بن کر جینا اب تم جتنا جو ہے مغرب سے لے کر اشاءال تک پروگرام ہوا اس لئے فرمایا غلامی میں نہ کام آتی ہے نہ شمشیرے نہ تدبیرے غلامی میں نہ کام آتی ہے نہ شمشیرے نہ تدبیرے جو ہو ذوق عمل پیدا تو کڑے جاتی ہے زندگی نہیں اس لئے جو ہے وطن کو جب لہو کی ضرورت پڑی ہمارے بہت سے علماء اکرام بیان کریں حضرت مختصہ ابھی اللہ ان کے عمر میں خیر و برکتہ نصیب فرمائے اللہ ان کا سایہ ہمارے رسولوں پر سادہ رسائم فرمائے جب وطن کو لہو کی ضرورت پڑی تب سے پہلے ہماری گردن کٹی تب سے پہلے ہماری گردن کٹی اہلِ چمن یہ کہتے ہیں کہ یہ چمن تمہارا نہیں ہمارا اس لئے بھئی چوبیس تاریخ کو اپنے دکانوں کو بن کر کر اپنے کانوبار کو آئی پیچھے کر کر انشاءاللہ کہاں پہنچیں گے خطوص صاحب میں پہنچیں گے انشاءاللہ آنے والے مہمان ہیں بھولے کرنا ٹھیک چانے والے کون ہیں مہمان ہم ان کے بیزبان ہیں چاہیں بے ہم ان کے ہاں سب سے پہلے ہمیں جانا سب سے پہلے کون کھنے والے دکانوں کو